ہلو وی ورڈز آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے زیب کو لگانے کا طریقہ جو ہے وہ موجود ہے تو وی ورڈز آپ ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اس میں آپ کو بہت ہی خوبصورت زیب فٹنگ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی جو زیب ہوتی ہے وہ سکرٹس شرٹس کے جو نیک ڈیزائنز ہوتے ہیں یا پینٹس وغیرہ پر اور جو ہے وہ ٹراؤزٹس کی ڈیزائنگ وغیرہ کرنے کے لئے جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ایک پلیٹس وغیرہ ڈالنے کی بجائے مینز کہ اس میں ایک پلیٹ کی بجائے پینٹس جو ہوتی ہے اس کے بجائے دو پتلی جو ہیں وہ سائٹ اوپر پلیٹس جو ہیں وہ ڈالی جاتی ہے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی جو کمیز ہے یا بلاوز ہے ان کے جو اپن جو ان کے پارٹس ہوتے ہیں مینز کے دونوں سائٹوں سے جب اپن ہوتی ہے تو ہم اسے بند کرنے کے لئے زیب کا استعمال کرتے ہیں کمیز جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر جو کھلی جب رکھی چاہتی ہے تو وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ کمر کا جو بیک سائٹ کا آپ کا تنگ حصہ ہے وہ آپ جب مینز کے جب آپ اسے پہنتی ہیں تو وہ آپ ایزیلی اتاری جا سکے اور آپ کو مسئلہ نہ ہو اور وہ خراب ہیں جیسے سم ٹائم ایسے ہوتا ہے جیسے ریش میں سٹاف ہوتا ہے تو دھاگے وغیرہ کچھ کر آپ کا ڈریس جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اس لیے ہم جو ہے وہ زیب کا استعمال کرتے ہیں زیب جو ہوتی ہے وہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹو ڈائپس ہوتی ہیں زیب جو ہوتی ہیں ان کو لگانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو ہوتی ہے کورڈ زیب اور دوسری ہوتی ہے انکورڈ زیب جو کورڈ زیب ہوتی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمیز کی جو بیک سائٹ ہوتی ہے اس کو آپ درمیان سے سیدھا کار دیتے ہیں اور جو اس کی جب آپ وہ کٹنگ کریں گے تو وہ کٹنگ آپ کی جو بیک سک ہے میس کے آپ کی کمر کی جو لمبائی سے دو سے تری نیچ نیچے تک لی جائے گی اس کے بعد آپ اس کپڑے کو جو ہے وہ الگ کر لیں گی اس کی چوڑائی آپ نے لینی ہے 2 اور یا پھر 1 over 2 یعنی یا پھر آپ سیمپل لینے کہ آپ نے دھائی انچ جو ہے وہ لیند کمر کے کٹ سے لے کر آپ نے ڈیرڈ انچ جو ہے تک لے لینی ہے اچھا اس کی جو پٹی ہوگی اس کی سائٹوں پر آپ نے سلائی لگا لینی اور سنگل فول کر لینے پھر اس کو آپ نے لمبائی کے روٹ لے لینے اور ڈبل پریس کر کے درمیان میں آپ نے اتنا لمبا سا کٹ لگانا ہے جتنا آپ کمیز پر آپ نے لگایا ہے تو پتی ہوگی اس کو آپ نے کمیز پر رکھ کر کچھا ٹانکا وغیرہ لگا لینے اس کے بعد آپ نے سلائی لگانے کے بعد پتی کو کمیز کی جو بیک سائٹ ہوگی اس کی طرف پلٹ کر آپ اسے پریس کر لیجی گا پریس کرنے سے جو سلائی ہوگی وہ آپ کی صحیح ہو جائے گی پھر اس کے بعد زپ جو ہوگی اسے لے کر آپ پتی پر جو آپ نے کمیز لگائی ہو اس کے کمیز کے نیچے رکھ دیں گے زیب کے جو آپ اس میں دیکھتے ہیں جیسے اتنے چھوٹے سے ہی جو دندانے وغیر ہوتا ہے اس کے برابر آپ نے بلکل قریب سے سلائی لگانے ہیں جب آپ نیچے والی نوپ پر پہنچتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کپڑے سے زیب کو کور کر دینا ہے ایک سینٹی میٹر یا ہاف انچ کے جو بسٹینس پر آپ نے سٹیچنگ کر دینا ہے سلائی لگاتے ہیں وقت زیب کو آپ نے ٹائٹ اور کپڑے کو بلکل لوس رکھنا ہے یا یا مانتے ہیں یہ جو ہوتی ہے یہ آپ کا کورٹ زیب لگانے کا طریقہ ہوتا ہے اور جو انکورٹ زیب並 میٹیں اٹھ میں ہے اس میں بھی مین پروسس تو یہ ہوتی ہے یعنی اس کی بجوع پٹی ہوتی ہے اس کو بھی آپ کورٹ زیب کی طرح میں آنے ہیں بس یہ ہوتا ہے بس بس نے اس کے پٹی لگانے کے بعد طریقے تھوڑا سا چینج ہوتا ہے آپ نے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ زیب کو آپ نے پٹی کے نیچے رکھ کر کنارے پر سلائی لگانے ہوتی ہے جب نیچے کی طرف آ کر دوسری طرف آپ موڑتی ہیں تو کپڑے کو آپ نے زپ کے اوپر جڑھا کر کور نہیں کرنا کیونکہ یہ انکورڈ زپ ہے بلکہ پیچھے ہی رکھنا ہے آپ نے تاکہ زپ کے جو زپ ہے وہ آپ کی نظر آئے انکورڈ زپ میں جب زپ لگاتے ہیں تو وہ نظر آتی اور جو کورڈ زپ ہوتی ہے اس میں آپ کی زپ جو ہوتی ہے وہ چھوپی بھی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کی زپ نظر آئے گی تو آپ نے سائٹس پر کنائے پر سلائے لگا دینی ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے کور اور انکورڈ زپ کو لگانے کے لیے آپ اپنے نیک ڈیسائنز پر لگا سکتے ہیں فرنٹ نیک ڈیسائنز پر لگا لیں بیک سائٹ پر لگا لیں ٹراؤزرز پر سلیوز پر اور اپنے بلاوز کے نیک ڈیسائنز پر لگا سکتے ہیں زپ تو ویورڈز اسی طرح آپ اپنے جیسے وہ ہوتے ہیں آپ کے جاغنگ ڈریسز ہوتے ہیں یا آپ کی اپن شرٹس ہوتی ہیں آپ اپنے ان پر بھی زپ کا استعمال جو ہے وہ کر سکتی ہیں لیڈیز شرٹس کو آپ زپ لگا لیں اپنے جیسے طرح فینسی ڈریسز ہیں آپ انہیں اپنے اپنے کرنا چاہ رہی ہوں اگر آپ اس پر لگا لکھ سکتی ہیں اپنے بین والے نیک ڈیسائنز بنا کر اس پر آپ خوبصورت سی زپ کا استعمال کر سکتی ہیں تو ویورڈ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور زپ کو آپ کو لگانے کا طریقہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ آپ نے کورڈ زپ کو کس طرح سے لگانے اور انکورڈ زپ کو کس طرح سے لگانے بہت حسان طریقہ ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنی شرٹس پر میز کے کیجول ویرنگ شرٹس پر بھی زپ کا استعمال کر سکتی ہیں اگر آپ کے لون کے ڈریسز ہیں یا کسی بھی طرح کے ہیں آپ انکورڈ زپ کا استعمال کر سکتی ہیں اور جو آپ کے دوسرے ہیوی پنسی ڈریسز ہیں ان پر آپ اگر نیک ڈیزائن پر زپ کا استعمال کرتی ہیں تو آپ اس پر کورڈ زپ لگا سکتی ہیں تو ویورڈ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں تو جلی سے چینل کو سبسکرائب کر دیچئے ساتھ والے نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ ہماری ویڈیو کی ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیکھ سکیں ملتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے خدا حافظ ملتا ہے